نسل در نسل تیری ذات کا مقروض ہے ہم تو غنی ابن غنی ہے مری مکی مدنی حاضرین مجلس اور معزز جان صاحبان آج میں تقریح نہیں کروں گی بلکہ آج میں آپ سب کی سامنے اوہ حقائق بیان کروں گی جس سے کوئی مسلمان یا کوئی بھی انسان ممکن نہیں ہے سب سے پہلے میں اپنی استاد محترم اکتاب سرکا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ساتھ سیاری میں مدد کی میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا اللہ تعالی نے کیوں انسان کو اشرف المخلوقات کہا کیوں ان کی انسان کو علم و فهم اور اقل و شعور دیا علم ہمیں اللہ تعالی کی ذات تب پہچان کراتا ہے علم ہمیں اپنی اوجود کی پہچان کراتا ہے علم ہمیں اپنی معاشرے کی پہچان کراتا ہے علم کی بغیر انسان معاشرے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا صدر علی و خار چونکہ میں ایک لنکی ہو اس لئے میں عورت کی تعلیم کی بات کروں گی اور ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا پر اس قرار دیا گیا ہر مرد پر نہیں ہر مسلمان پر جس میں عورت بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی اولاد کو بیٹے کو نہیں اولاد کو بہتر انتفہ دے سکتا ہے تو اب بہتر تعلیم ہے کہ اگر ہم ایک نظر اسلام کی تاریخ پر ڈالے تو حضرت حوالہ السلام اسلام اور دنیا کی پہلے آوت جن کو نام دیا گیا سٹرانگ گومن اس کے بعد ہم آئیں حضرت آسی علیہ السلام کی طرف جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی موسٹ انٹیلیجنٹ وومن آف اسلام اس کے بعد ہم آئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی گریڈ بزنس وومن اور پھر حضرت آئیشہ علیہ السلام جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ان کو فراپٹی رسٹیبوشن یعنی وراثت کا جو علم تھا اور شاید کسے اور کے پاس نہیں صدری علی وقار صدری علی وقار ان تمام باتوں پر نظردانے سے ہمیں پتل چلتا ہے کہ اسلام عورت کی تعلیم کو ترجیح دیتا ہے نہ کہ وہ اسے روکتا ہے صدری علی وقار بہت افسوس کے بات ہے بہت افسوس کے بات ہے کہ اسلام ہمیں عورت کی عزت عورت کی وقار کی قدر کرنا سکھاتا ہے مگر کیا اس معاشرے نوحق ہمیں دیا ہے صدری علی وقار ہر لرکی یہاں بوکر میں اور پردی میں گھر سے ہی کلتی ہے مگر افسوس تک ہوتا ہے جو پولدین اپنے بیٹے کو سکول جانے سے منع کرتی ہے اور اپنے بیٹے کو کیوں منع نہیں کرتے کہ جب کوئی لرکی راستے پر جائے تو اپنی نظری نیچے کیا کرو صدری علی وقار بہت افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے جب مولیسہ ممبر پر بیٹ کر عورتوں کے بارے میں اتنی سخت تلپاس بیان کرتے ہیں کبھی اس نے ان لرکوں کو کہا ہے کہ نظری چکا کے رکھا کرو افسوس شخصیت کا جب فرق تا لبس بھی میرے بونے ہوئی شخصیت کا جب فرق تا لبس بھی میرے بونے ہوئی میں جبولی بھی کھاتا اور جبولا عدب ہو گیا صدری علی وقار اور حاضرین مجید بس میرے یہ انتی چاہے کہ اس معاشرے میں جتنا حق اکمت کا ہے اتنا حق ہمیں بھی دیا جائے اگر آپ نہیں اٹھے تو مرچاؤ کہیں جا کر اگر آپ نہیں اٹھے تو مرچاؤ کہیں جا کر اسے ہنا روز کی زیلت یہ جینا روز گبڑا کر میری باتی سب تحمل سے سننے کا بہت بہت شکریہ